نمشکار شردیوی کلاسز یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے ہماری پلی لسٹ انرجی منیجمنٹ میں آج سمجھتے ہیں سپلائی سائیڈ منیجمنٹ میں پاور جنریشن کے پارٹ کو اور جانتے ہیں کول تھرمل پاور پلانٹ میں بوائلر سے لے کے کو جنریشن تک کس پرکار ہم انرجی منیجمنٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں ایک انٹیگریٹڈ پاور جنریشن سے ریلائیبلیٹی کے ساتھ ساتھ انرجی ایفیسنسیز کیسے بڑھتی ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو انرجی منیجمنٹ سبجیکٹ میں سپلائی سائیڈ منیجمنٹ ان ایکٹیویٹی اور ایکشن سے سندھرپ رکھتا ہے جس میں ہم الیکٹنگ جنریشن، ٹرانسمیشن اور ڈسٹیبیوشن کو زیادہ ایفیشنٹلی سے کر پائیں کوئی پاور یوٹیلیٹی کمپنی اگر اپنی لوڈ پروفائل کو اس طرح سے بدر لے کہ اس کی جو لیسٹ ایفیشنٹ جنریٹنگ یونٹس ہے ان کا پریوک کم کرنا پڑے تو وہ انرجی ایفیشنسز کو بڑھا سکتی ہیں نیوٹیلیٹی کمپنی اپنے ایکزیسٹنگ ایکیوپمنٹ کے منٹیننس اور کنٹرول کو ایمپروو کر کے پرانے ایکیوپمنٹ کو اپگریڈ کر کے اور ایسے نئے ایمپرووڈ ٹیکنولوجیز کا استعمال کر سکتی ہے جو زیادہ انرجی ایفیشنٹ ہو ہم سنکشپ میں کہہ سکتے ہیں کہ سپلائی سائیڈ منیجمنٹ یا اس ایس ایم کا اوبجیکٹیو ہے کم جنریٹنگ کوسٹ کے ساتھ انرجی کو ریلائیبلی کنجومر تک اویلیبل کرانا جو کنجومر کی انکریزنگ ڈیمانڈس ہے انہیں تتکال بینہ کسی بڑے انویسٹمنٹ کے ایکزیسٹنگ کیپیسٹی سے ہی میٹ آؤٹ کرنا اور اس طرح سے جب انرجی ایفیشنسیاں بڑھے گی تو انوائرمنٹ ڈیمیجز کو بھی منمائز کرنا کسی بھی کول تھرمل پاور پلانٹ میں کمبشن کنٹرول کو سمجھنا ہوگا کمبشن فیول کوئلے کو ایئر کے پریجنس کے ساتھ برن کرنا ہے تاکہ اس سے جو انرجی نکلے اس انرجی سے ہم بوئیلر میں سٹیم کو جنریٹ کر لیں ایک تھرمل پاور پلانٹ میں بوئیلر کے آپریشن کے دوران کچھ ہیٹ لاؤسز ہوتے ہیں جس میں سب سے بڑا جو کمپوننٹ ہے وہ فلیو گیسز کے روپ میں ایمیشن ہے جو اسکیمیٹک ڈائیگرام میں یہاں یہاں بوئیلر کی فنکشننگ ڈائیگرام میں ہم سمجھ سکتے ہیں یہ 20 سے 30% آف کھول کی انرجی کا حصہ گرم ہوا کے روپ میں باہر نکل جاتا ہے چمنی سے جس کا ہم اپیوگ نہیں کر پاتے ہیں کچھ 4% کے آسپاس ریڈیشن اور کنویکشن ہیٹ لاؤسز بوئیلر کے سرفیس اور وال سٹرکچر پر بھی ہوتے ہیں اور کچھ لاؤس بوئیلر کے آپریشن میں بلو ڈاؤن لاؤسز ہے جو 3% کے آسپاس ہو سکتے ہیں سارے لاؤسز کو اگر دیکھیں تو وہ 25 سے 30% ہے اور ایسی ستیتی میں ایک بوئیلر کی جو ٹوٹل کول کی انپوٹ انرجی ہے اس کا 70 سے 75% حصہ thermal efficiency کے روپ میں ہمیں steam کی انرجی میں ملتا ہے جرہ بلو ڈاؤن لاؤسز کو سمجھ لیتے ہیں ایک بوئیلر میں جب ہم ہوتس فلیو گیسز کی مدد سے ووٹر کو evaporate کرتے ہیں ہیٹر یا سوپر ہیٹر میں تو ووٹر میں جو suspended solid particles ہیں وہ ایک سلز اور sediments بنا لیتے ہیں اور ان کی اگر زیادہ اپستیتی اگر ہوگی بوئیلر میں تو ہمارا heat transfer کم ہونے لگے گا تو suspended اور total dissolved solid TDS کی ماترہ کو acceptable limits میں رکھنے کے لیے ہم periodically بوئیلر میں سے کچھ ووٹر mud کے ساتھ نیچے سے نکال دیتے ہیں اور کچھ suspended water بھی TDS کم کرنے کے لیے ہم باہر نکالتے ہیں اس طرح کی activity کو ہم blow down کہتے ہیں اور یہ typically 2 سے 5% اپنی heat ویسٹیز کو represent کرتی ہے ایک بوئیلر میں combustion process کی overall efficiencies کو بڑھایا جا سکتا ہے اگر ہم بوئیلر کے ساتھ کچھ heat recovery devices کو لگا دیتے ہیں ہم feed water کو گرم کرنے کے لیے flue gas کے پاتھ میں economizer overall efficiencies میں کافی increment ہو جائے گا ہم combustion کے لیے جس air کا استعمال کرتے ہیں اسے بھی flue gases کے مدد سے air preheater میں گرم کر کے combustion process کی efficiency کو increase کیا جا سکتا ہے جب super heater سے high pressure اور temperature کی steam کو ہم turbine پہ expand کر کے mechanical energy extract کر لیتے ہیں تو اس کا pressure کم ہو جاتا ہے temperature کم ہو جاتا ہے اس low pressure کی steam کو ہم reheater میں گرم کر کے intermediate اور tertiary states کے turbine میں expand کر کے mechanical energy پرابط کر کے overall process کی efficiencies کو increase کر سکتے ہیں ایک بوائلر کے combustion chamber میں fuel کے روپ میں جب ہم coal کو استعمال کرتے ہیں pulverize کر کے تو ہمیں combustion کے لیے کتنی air کی آوشکتہ ہوگی اس کی calculation کی جا سکتی ہے اگر ہمیں معلوم ہو کی coal کی amount کتنی ہم استعمال کر رہے اور coal کی composition کیا ہے ایک بوائلر کے combustion chamber میں air کی amount theoretical calculation سے اگر کم یا just اس کے برابر ہوگی تو ایسی استعمال میں incomplete combustion ہوگا اور fuel کا کچھ ہنش wasteful رہ جائے گا اور ہمارے exhaust میں carbon monoxide کی high concentration ہوگی جیسا کہ یہاں لال curve میں دکھ رہے اگر ہم کوئی excess air نہیں رہتے ہیں تو ٹھیک amount میں fuel کا incomplete combustion ہونے سے ہمیں carbon monoxide کی اچھی amount ملے اگر ہم air کی excess amount کو insure کر کے fuel کا complete combustion بناتے ہیں تو ایسی استطیقی میں جو chimney سے flu gases نکلتی ہیں وہ excess air loss show کر رہی ہے اور اگر ہم ان دونوں کا total آپ کو show کریں تو تھوڑی کم اگر ہم oxygen اور carbon monoxide دونوں کے joint optimization کے لئے اگر کوئی set point رکھتے ہیں تو یہ excess oxygen amount 2 سے 3 percent کے آس پاس ہو سکتی ہے تو ہم پاتے ہیں کہ اگر excess air کی تھوڑی ماترہ بناتے ہیں تو unburned fuel کی ماترہ اور carbon monoxide کی ماترہ بہت تیجی سے گھٹتی ہے لیکن ہماری excess air میں oxygen کی amount تیجی سے بڑھتی ہے ایک optimum results کے لئے boiler کے combustion chamber میں ہم 5 سے 10 percent theoretical calculated air سے extra air بھیجتے ہیں تاکہ ہمارا combustion boiler میں complete ہو اور ایسی ستتی میں ہمارا unburned fuel اور carbon monoxide کی ماترہ تیجی سے گھٹتی ہے لیکن اگر ہم excess air کے amount بڑھاتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ ہماری exhaust میں oxygen کی ماترہ اور excess air بھی بڑھتی ہے یہ ساری excess oxygen جو practical need سے زیادہ ہے یا extra nitrogen ہم نے induced کی ہے as a part of air وہ ہماری unnecessary بہت ساری heat کو flux gases کے ساتھ لے جاتی ہے اکثر flux gases exhaust کے سمیں جو temperature ہے 400 degree celsius یا اس سے بھی زیادہ رکھتی ہیں excess air کے conditions میں بہت سارا fuel ہمارا unnecessary air کو گرم کرنے میں کام آ جائے گا جو ایک significant heat loss ہوگا جب وہ stack chimney سے باہر discharge ہوگا تو ہم excess air کو lowest level possible پر maintain کرنے کے لئے فلیو گیس میں کاربن مونک سائیڈ اور oxygen کی جو composition ہے وہ لگاتر چیک کرتے ہیں اور کسی بھی حالت میں excess oxygen کی مہترہ فلیو گیس میں 3-4 پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ایک optimum combustion process control کے لئے فلیو گیس کا analysis essential ہے اس کے لئے ہم chimney کے اندر fixed فلیو گیس انیلائزر instruments کو fix کر سکتے ہیں یا پھر ہمارا جو plant operator ہے وہ portable فلیو گیس انیلائزر کا نیمت روپ سے استعمال کر کے فلیو گیس میں oxygen carbon monoxide nitrogen کر کے excess air carbon monoxide اور دوسرے جو parameters ہیں انہیں percentage کے روپ پردرشت کرتے ہیں اور ہم ان کی مدد سے کچھ automatic system اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری combustion air کی جو supply ہے اس کے walls کو automatically control کر کے combustion کی efficiency کو highest level پر maintain کر سکتے ہیں اور یہ تب بھی ہم air اور اس کے temperature میں changes ہو رہے ہوں سبھی ادھونک energy efficient thermal power plant combustion chamber میں pressurized fluid bed combustion کا استعمال کرتے ہیں جس میں polarized fuel کے particles کو ہم air کی pressure jet کے ساتھ suspension conditions میں لاکر combustion process کو کرتے ہیں combustion کی air کے pressure سے جو turbulence mixing ہوتی ہے fuel کی اور air کی اس سے air کی oxygen اور fuel کے combustible elements میں اچھے contact سے improved combustion ہوتا ہے اور boiler کے اندر جو pipes میں water کا circulation ہوتا ہے اسے زیادہ بہتر طریقے سے heat transfer ہونے سے overall efficiency بھی بڑھ جاتی ہے پریسٹرائز fluidized bed combustion process میں ہم ایک cyclone filter کے مدد سے exhaust flux gases میں سے fly particles کو separate کر لیتے ہیں اور combustion process کے دوران combustion chamber میں ہم limestone بھی ڈالتے ہیں coal کے ساتھ limestone کو mix کر کے combustion chamber میں ڈالتے ہیں تاکہ coal میں جو sulfur ہے وہ limestone کے ساتھ react ہو کر یہاں کچھ slack بنا لے اور flux gas دولومائٹ کو coal کے ساتھ یہاں fluid bed کے اوپر combustion کے لئے چھوڑتے ہیں تو کوئلے کا 95% سے بھی زیادہ sulfur جو pollutants ہوتے ہیں وہ fluid gas سے separate ہو جاتے ہیں اس طریقے سے تو جو ہمارا fluidized bed combustion process ہے وہ sulfur dioxide emissions کو بینا کسی external scrubbers wet یا dry ان کی مدد سے کنٹرول کر سکتا ہے حالانکہ جب ہم limestone یا dolomide ڈالتے ہیں تو ہماری electrostatic precipitator کی کچھ efficiency کم ہو جاتی ہے اور اس میں power consumption زیادہ ہو جاتی ہے جب powerful induced drop fan کی مدد سے high pressure کے ساتھ air کو combustion chamber میں بھیجا جاتا ہے تو ایک fuel اور air کی vigorous mixing ہو جاتی ہے اس سے ہمارا fluidized bad combustion ہے وہ سبھی پرکار کے fuel کے لئے suitable ہو جاتا ہے جو کہ otherwise بہت مشکل تھے پوری طرح combustion سے burn کرنے اور energy extract کرنے کے لئے تو بائیو mass wood اور دوسرے municipal waste اور solid waste even plastic اور tire اپگریڈیشن کرتے ہیں تو اس سے ہماری جنریشن کی ریلیابلیٹی اور capacity ہی increase نہیں ہوگی بلکہ environment impact بھی کم ہو جائیں جو typical improvements ہم جنریٹنگ units میں اپگریڈیشن کے طور پر کر سکتے ہیں جو جو پاتھ میں heat recovery ہے اس میں کچھ extra provision کر سکتے ہیں جو ہمارا blow down water نکلتا ہے sludge formations کو اور total dissolve solids کو کم کرنے کے لئے اس میں سے بھی ہم اپیوگی heat recovery کر سکتے ہیں اس کے لئے کچھ upgrading ہیں کاربن ڈائکسائیڈ کاربن مونوکسائیڈ اور ایسیڈ رین کرنے والے جو سلفر اوکسائیڈ ان کے emissions کو بھی کم کر سکتے ہیں ادھونک پریکٹس میں ایک thermal power plant کی efficiencies بڑھانے کا سب سے بہترین طریقہ co-generation ہے ایک co-generation process میں ہم ایک thermal power plant سے نیکیول electricity پیدا کرتے ہیں بلکہ اسی source سے ہم heat کا استعمال بھی process کے لئے کر سکتے ہیں ارثات یہ process ایک combined heat اور power process ہو گیا ہے اور ایک co-generation plant میں ہم coal کی energy کو power production اور industrial application دونوں میں استعمال کرتے ہیں اور اس طرح سے ہم overall efficiency 70% یا اس سے بھی زیادہ combined heat اور power process سے co-generation plant میں پرابط کر سکتے ہیں اس طرح کی co-generation activity میں ہم جو thermal power plant کا by product heat ہے اس کو capture کر کر لیتے ہیں کسی بھی industrial applications میں وہ سیدھے steam کا استعمال ہو سکتا ہے ہوت water کا استعمال ہو سکتا ہے جہاں ہمیں آوشکتہ ہوگی اس طرح کے industry کے ساتھ ہم ایک thermal power plant کو co-generation plant کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اس high pressure کی steam کو ہم steam turbine پہ generator کو drive کر کے electricity پیدا کر لیتے ہیں اور جو steam turbine کا exhaust steam ہے اسے ایک moderate pressure پہ ہم industrial process میں استعمال کر لیں گے جو steam کے condensant hot conditions میں جو water ہے اسے space heating یا کوئی دوسری heating کے لیے ایک energy ہیٹ کو بھی process کے لیے استعمال کر لیا ہے تو یہ combination ہو گیا electricity اور heat کا اس لئے سے کہتے ہیں کو generation ایک کو generation option سے ہمیں energy efficiencies میں بھاری increment ملتا ہے اور emission میں بھی کافی کمی آ جاتی ہے اگر ہم وہی دونوں کام power generation کا اور process heating کا اگر separately کرتے اس کی تلنا میں جاپان کی رازدانی ٹوکیو میں جو کیا اور سمارٹ انرجی سینٹر ہے وہ ایک کو generation کا کمبائنڈ heat اور power plant ہے جس کی capacity 30 مегا وات ہے جس میں فیول کے طور پہ ہم نیچرل گیس کا استعمال کر رہے ہے اور جو سٹیم پرویوز ہو رہی ہے اسے ہم power اور یہاں جو لال لائن میں جو سٹیم لائن بتائی گئی ہے اس میں تین یونٹ کل بی کینن اور حسام سو فارما کو ہم پیلی لائن میں پاور اور لال لائن میں سٹیم الگ الگ پلانٹس میں پروائیڈ کر دیتے ہیں ہم ایکسٹر electricity کو مین گریڈ میں بھی سپلائی کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت خوبصورت energy management system سے ہم ہر پلانٹ کی steam requirement اور power requirement کو گیس کے مدد سے جب فلفل کرتے ہیں تو ہماری overall efficiency بھی increase ہوئی ہے جو polluting emissions ہیں وہ بھی کم ہو گئے ہیں ایک coal thermal جو chemical energy ہم نے استعمال کی ہے اس کا ratio ہے اور یہ typically ایک اچھے energy efficient thermal power plant کے لئے 30 to 35% ہوتا ہے اور اگر ہم کوئی co-generation plant use کرتے ہیں تو یہ efficiency ratio increase ہو کے 72 75% بھی ہو سکتا ہے ایک generator کے لئے جو efficiency ہے وہ اس کی electrical output power اور اس شارٹ پہ جو turbine mechanical input power دے رہی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑی units ہوتی ہیں جیسے ایک زیادہ power کا steam power plant ہے اس کی efficiency یہاں آپ پیلی highlights میں دیکھیں گے تو وہ زیادہ ہے اور same loading conditions میں کم power کی gas turbine کے لئے یہ efficiency levels زیادہ power والے plant سے کم ہے اور سبھی plants میں جب ہم load factor کو increase کرتے ہے تو efficiency تیجی سے increase ہوتی ہے جب ہم کسی بڑی capacity کے generator کو لگاتار لمبے سمیہ تک under load استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کی efficiencies کو کافی کم کر دیتے ہیں اور یہ ہم ہماری fluctuating load کرو میں پیکنگ load کو تتکال سپلائی کرنے کی ہماری جو آوشکتہ ہے اس کی ہم قیمت ادا کر رہے ہیں supply side management میں جب بہت سارے nuclear hydel coal thermal gas turbine اور solar wind جیسے renewable power sources ایک ساتھ کام کرتے ہیں تو ہم ان کے process core operation most economical بنا سکتے ہیں اسے تو ہمیں الگ power plant load کو properly schedule کرنا ہوگا جب ہمیں solar wind کے روپ میں renewable energy مل رہی ہے تو ہم اس کا استعمال کر کے ہمارے قیمتی فوزائل fuel کو بچا سکتے ہیں جو ہمارے nuclear power plant ہے run of river یا large water storage والے hydel plants ہیں انہیں ہم base load پر لگاتار full load capacity پر استعمال کر maximum amount of energy generate کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی running cost کم ہے جو ہمارے thermal power plants ہیں انہیں ہم بیچ کے variable fluctuating load ہے اس کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اور اسے short duration کا peak load ہے اس کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں ہم pumped storage یا کم water storage والے hydel plants کا بھی peak load کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اور gas turbine بھی ایک optimum solution ہے peak load پرکار کے conditions میں energy supply کرنے کا کسی بھی power plant میں خاص طور سکتے power plant پہ electricity کے generations کو کرنے کے لئے بہت سارے ایسے auxiliary devices کی آفشکتہ پڑتی ہے جو کافی ماترہ میں electrical energy کو consume کرتے ہیں ایک thermal power plant میں in devices میں electric motors ہیں جو electric power پہ چلتی ہیں pumps کو air compressors کو بہت سارے induced اور force dot fence کو چلاتی ہے بہت سارا ہمارا material handling ہے جس میں conveyer belts ہیں coal کی pulverizer اور دوسری mills ہیں crushers ہیں اور limestone اور slurry کی feeds کے systems ہیں یہ جو auxiliaries ہم design کرتے ہیں وہ power plant کی maximum economy performance کے لئے اور environment کے جو ہماری compliance ہے ان کے لئے کرتے کام کرتا ہے تو ان auxiliaries کا جو optimal operation ہوتا ہے وہ ہمارا بے وجہ بہت سارے losses کو بڑھا دیتا ہے ہم اس سمئے pumps اور fence کو constant speed drives ہیں ان کو conventionally mechanically walls اور dampers کے مدد سے control کرتے ہیں لیکن آدھونک جو variable frequency adjustable speed drives ہیں ان کی مدد سے لئے کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں pollution کے control کے لئے جو emissions ہو رہے ہیں انہیں limit میں رکھنے کے لئے بہت ساری دوسری auxiliaries کو بھی coal fired thermal power plant پہ لگانا پڑتا ہے جیسے SCR selective catalytic reduction unit ہے جو sulfur emissions کو کم کرتی ہے electrostatic precipitator ہے یا فائبر filters ہیں یا particulate matter کو limit کرنے کی گئی ویوستہ ہیں ایک ادھونک coal thermal power plant میں pollution control کے یہ جو majors ہیں وہ total plant کی جو cost ہے اس کا 40% component بیئر کر رہے ہیں اور یہ جو total ہم power generate کر رہے ہیں اس کی لگ بگ 7% power بھی کنجوم کر رہے ہیں ہم اگر زیادہ آدھونک طریقے سے ان کا optimum استعمال کریں تو یہ جو auxiliary کی power ہے اس میں کافی بچت کر کے ہم plant کے operation کو زیادہ energy efficient بنا سکتے ہیں ابھی ان دنوں پوری دنیا سبی کے لیے reliable or affordable electric energy اپلبد کنانے کے لیے energy efficiency میں افسر ڈھونڈ رہی ہے اور ہم اپنے energy resources کو زیادہ سمجھداری سے استعمال کریں اور pollution control major سے carbon emission کو reduce کریں اس کی ضرورت ہے اور اسی لئے ہم بہت سارے ہمارے جو الگ الگ nature کے power plants ہیں انہیں آپس میں parallel integrate کر کے ایک grid میں استعمال کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اس interconnected grid operation سے ہمیں کیا فائدے ہوتے ہیں ہم بہت سارے interconnected parallel power supply کرنے والے power stations کے بیچ میں total جو ہماری demand ہے اس کو economic طریقے سے share کر سکتے ہیں اور minimum incremental cost کی conditions میں جو more efficient power plants ہیں انہیں زیادہ سمجھے تک لگاتار استعمال کر سکتے ہیں اور سرپ peak load hours میں ہی استعمال کر کے overall efficiency بھی increase کر سکتے ہیں اور pollution related emissions کو بھی reduce کر سکتے ہیں ایک interconnected power system میں نیک ریلائیبیلیٹی کا increment ملتا ہے جب ہم بہت سارے طرح کے load کو ایک ساتھ integrated grids میں ملا لیتے ہیں تو load کے بیچ جو آپس میں diversity ہوتی ہے اس سے ہمارے peak میں differences آنے پر overall ہماری plant کی peak capacity کم ہو جاتی ہے اور بہت سارے load کی diversity ہماری ویلی کو بھی fill کرنے کا کام کرتی ہے تو ہمارا جو average load factor ہے interconnected grid کا وہ improve ہونے سے ہمیں overall efficiencies پرابت ہو سکتی ہے energy management کی supply side management strategy میں آج ہم نے power generation کی front میں ہم کس طرح سے generation coast کو گھٹا کر اور environment polluting emissions کو بھی کم کر سکتے ہیں اس کے بارے میں جانا ہے ہم اسی شنکلا میں جو ہماری اگلی ویڈیو ہے اس میں power transmission اور distribution سیکٹر میں کس طرح سے supply side management کام کر کے energy efficiencies کو improve کرے اس کے بارے میں جانیں گے آپ ہماری اسی playlist کی دوسری ویڈیو سے energy management subject کی understanding کو بڑھا سکتے ہیں آپ اچھا پڑھیں ترقی کریں have nice time thank you very much